کیپیٹل سمارٹ ریٹی میں اوورسیز ویسٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے پوائنٹ وفی سے کتنا فیزیبل ہے آج کی اس ویڈیو ہم یہ پوائنٹ ڈسکس کریں گے کیپیٹل سمارٹ نے ریسنٹ لگ نیا بلانگ لارچ کیا تھا اوورسیز ویسٹ کے نام سے جس میں کیپیٹل سمارٹی تاریخ میں پہلی طفعہ ساڑھے چار سال کا پیمنٹ پلان آفر کرنے جا رہا ہے ممبران کو اور وہ بھی ٹیکس فری یعنی آپ نے اس پر کوئی ٹیکس پی نہیں کرنا اگر آپ کو ٹیکس لائیبل ہوگا تو سوسائیٹی کی اپنی رسپانسپلٹی اس ٹیکس کو کلیر کریں اب اوورسیز ویسٹ میں کنسٹرکشن کے پوائنٹ وفی سے کیا فیزیبلی بنتی ہے کیا کنسٹرکشن کے پوائنٹ وفی سے وہاں پلال لینا چاہیے ہم یہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں دیکھیں اوورسیز ویسٹ کی نا لوکیشن جو ہے مجھے پرسنی طور پر بہت پسند ہے اس کی تین ریزنز ہیں نمبر ون اس کی ہے لوکیشن جیسی آپ انٹرچینج کروز کرتے ہیں ایم ٹو موٹر وے پہ اگر آپ لاہور سے آ رہے ہیں اسلامباد کی طرف تو آپ کا انٹرچینج کروز کرتے ساتھ ہی سب سے پہلے جو بلوک آتا ہے اس کا نام ہے اوورسیز ویسٹ دوسرا جو پوائنٹ بنتا ہے جو مجھے بہت پسند ہے کنسٹرکشن کے پوائنٹ وفی سے اور اگر مجھے موقع ملے پلال لینا چاہیے سیلیکٹ کرنے کا تو آئی وڈ سیلیکٹ ایٹ پوائنٹ وہ لوکیشن کون سی بنتی ہے وہ بنتی ہے خیری مورد رینج سے ایڈجسنٹ یعنی بیک سائٹ پہ جو پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں وہ پہاڑ جو ہیں وہ سارے اسلامباد میں دو ہی جگہ بے واقع ہیں یہاں تو ایف سکس ایسکس یعنی فیصل مسجد کے ساتھ اللہ جی ایریا بنتا ہے اور دوسرا یہ والا ایریا ان دونوں پریمیسز میں دیکھیں ایک طرف پروپٹی آپ کی ایک سو پچاس کروڑ ایک سو ساٹھ کروڑ کی پروپٹی ہے اور وہاں پہ ابھی کنال کا پلوٹ ہے نوے لاکھ روپے کا لانگ رن میں جا کے کہ نوے لاکھ کرے گا پلوٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ وہ کاسٹ آف لینڈ ڈیویلپنٹ چارج کے ساتھ جو پلوٹ پڑتے ہیں وہ کل کو جا کے تین ساڑھے تین چار کروڑ کا پلوٹ ایزیلی ہوگا کیونکہ وہ لوکیشن اس کو اتنا پرائم بنائے گی کیونکہ اسی ری میں جو پروپٹیز ہوں گی ان کا ڈریکٹ ویو ہوگا خریم ورد رینج کے ساتھ جو کہ نیشنل ہریٹیج بھی آر پاکستان میں یہ جو مانٹین رینجز ہیں یہ پاکستان میں بہت کام ہے ویسے بھی ہے لیکن اسلامباد کے ڈومین میں دیکھیں تو ایسکس ایسکس کو جو پریفرنس ملتی ہے وہی پریفرنس آپ کے اوبرسیز ویس بلوک کو ملے گی تو کنسٹرکشن کے پوائنٹ سے یہ سیکنڈ پوائنٹ آ گیا تھرڈ پوائنٹ is کہ نقشے میں اگر دیکھیں ہمیں نقشہ پبلک نے سوسائیٹی نے کیا اوفیشلی لیکن میں نقشہ دیکھا ہوا ہے only 37% is residential area out of 100% یعنی کہ capital سمارٹی کو یہ امتیاز حاصل ہے باقی کسی بھی سوسائیٹی کی نسبت انہوں نے 37% residential area رکھا ہے باقی open spaces میں 43% ہے open spaces میں آپ کے پارکس بھی آتے ہیں آپ کے روڈز بھی آتے ہیں اور overseas west میں certain area ایسا ہے جہاں پہ construction نہیں ہو سکتی یعنی یہاں depression ہے 100 foot, dead so foot, 200 foot کی depression ہے تو وہاں سے روڈ نیٹ وکہ بھی گزرا نہیں ہو رہا اور یہ سائیٹ ہیں گرینری کے لیے open چھوڑا ہوئے تو جو 37% area covered ہوگا out of 100% area عام الفاظ میں اگر بلوک کا رکبہ بنتا ہے 1000 کنال تو بیچ میں صرف 370 کنال کا area ایسا ہے جس پہ plotting ہوئی ہوئی ہے باقی area open ہے commercial spaces 4% ہے 4.3% to be precise اگر ہم بات کریں residential spaces کی 37% open spaces کا میں نے بتا دیا ہے تو یہ والا جو area بنے گا یہ capital smart team میں رہائش کے اعتبار سے میرا خیال ہے میں زیادہ سی بات ہے کہ کسی چیز کو before end نہیں کرنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے زیادہ طور پر یہ رائے ہے کہ capital smart team کا یہ جو بلوک ہوگا یہ آنے والے future کا سب سے زیادہ favorite بلوک ہوگا in terms of location, in terms of living, in terms of investment, in terms of everything کیونکہ DHF9 کا دروازہ ہے ڈیا چکندارہ city میں جس بھی member نے جانا ہے یہاں سے گزر کے جانا ہے interchange پہ جو traffic lahore سے آئے گی ساری اس block سے گزر کے جائے گی جو universities کے access ہوگی وہ بہت آسان ہوگی hospital کے access آسان ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے motorway کے right side پہ جو یہ westly side ہے motorway کے right side پہ جو بھی motorway کے ساتھ ساتھ adjacent constructions ہوں گی وہ آپ کے بہت feasibly accessible ہوں گی overseas west کے opposite side پہ دیکھیں جیسے interchange cross کریں تو آپ گولف کورس مل جاتا ہے تو جتنے points ہیں جتنے check marks ہیں سارے tick ہوتے ہیں جو کسی بھی اچھی living کے لیے آپ کو required ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ overseas west is best for living in terms of اگر آپ کو بجٹ ابھی ہے تو آپ installment پہ ہی سہی لیکن minimum try کریں 31% pay کر لیں تاکہ plot مرضی کا مل جائے کبزہ 24% ملی جانا ہے تو construction کے لیے آپ کو society کی طرح سے benefits بھی پاس ہوں گی construction کریں development charges 40% discount لے لیں اس طرح کی opportunities بھی آئیں گی فیوچر میں تو my recommendation construction point of view is overseas west because only 37% is کہلیں کہ acquired area for residential and rest of the area is open تو میمبران کو اس کا long term میں جا کے بہت زیادہ benefit پاس ہو گیا مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کریں اس کے لیے اگر آپ مزید لاہور سمارٹی اور capital سمارٹی کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کریں دیئے کے نمبر پہ ریزوان چیمہ کو دیئے اجازت اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ